اسلام علیکم کیا حال چالیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں یہ دیکھیں جی میں آج ایک ڈیزرٹ بنانے لگی ہوں بہت جلدی بننے والی ہے آسان ہے تھوڑی سی چیزیں ڈلیں گی یہ میں نے لیا ہے ایک کپ گرم دودھ اس میں میں ڈالوں گی یہ پینرز انہیں اس میں بھی گوکے رکھ دینا اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے یہ ایک کپ نہیں ہے بلکہ یہ آدھا کپ ہے دودھ کٹ اور یہ تھنڈا ہے یہ دو بڑے چمچ چینی کے ہیں ایک ٹی سپون جو ہے سبز الائچی اس کو کم از کم ہم بیس منٹ کے لئے بھگو کہ اس میں رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے شیک کریں گے آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف آدھا گھنٹہ تقریبا میں نے انہیں بھگو دی ہے بیس منٹ بھگو لیں پندرہ بھگو لیں وہ کوئی شہ نہیں اب اس میں ڈال کے اسے شیک کر میں بھونگوں کریں گے بلینڈ کریں گے مینس اسے ہم نے بلینڈ کر کے اچھی طرح اور جو آدھا مگ تھا تھنڈے دودھ کا وہ بھی ایڈ کر لیا تھا اب اسے ہم میڈیم فلیم پہ پکا پکا کے ٹھیک کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ایڈ کر دیں گے چینی جو ہم نے دو بڑے چمچ چینی کے رکھے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون الائچی بوٹر سبز الائچی جو سوئی ٹیشیز میں لگتی ہے اب میں نے اس کو پکانا ہے اس کو تھک کرنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں انڈ میں کیا کرنا ہے ویڈیو کو بات کیا کریں پورا پھر ریسپی صحیح سمجھ آتی ہے ایک دفعہ ویڈیو دیکھ کے کسی کی بھی ہو ایک دفعہ پہلے میں ویڈیو دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے کیسے کیسے سٹیپ ہیں اس کے بعد پھر جب بنانے لگیں تب ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اس طرح آسانی رہتی ہے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں جب بھی کسی کی ویڈیو دیکھنی ہونا چلے اب ہم کچھ انتظار کریں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی بھی رہوں گے یہ پاکرا ہے اس میں چمچ چلاتے ہی رہنا ہے تاکہ نیچے لگ نہ جائے لگ گیا تو سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس طرح پکانا اسے میڈیوم فلیم پر ہی ہے اس وقت تک پکانا ہے جب تک بلکل یہ ایک ڈو کی طرح نہ ہو جائے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اسے ہم بلکل اور زیادہ ٹھیک کریں گے جب تک کہ یہ ڈو کی فارم میں نہیں آ جاتے یہ دیکھیں کافی اتر یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم اسے تھوڑا سا اور ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری بڑی اچھے طریقے سے پٹھے ہونا شروع ہو گئی ہے بس اب دو منٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے پھر اسے کھائیں گے ٹھیک ہے یہ جی ہمارا ریڈی ہے میٹھا اب اس کو ہم ایک باول میں پھیلائیں گے اس کے اوپر پینٹس لگا کے اسے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے خوب اچھی طرح اسے تھنڈا کر کے پھر اس کی ٹکڑیاں کر کے پھر ہم کھا لیں گے آپ بنائیں آپ بھی بنا کے کھائیں یہ ہم نے اس طرح ایک سکیئر سا باول لی ہے اس میں اسے بلکل لیول کر کے اسے پھلا دیا اب ہم اس پر مزید پینٹس ان پر شڑک دیں گے اس کی خوبصورتی کے لیے یہ جی دیکھیں ریڈی اسے اب ہم تھنڈا کریں گے کیسے تو یہ ہی اس کی فائنل لوگ ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کے پیسیز کیسے کرنے بیسے تو چمچ سے توڑے الکھا لیں وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے پھر حاضر ہوتے ہیں یہ ہمارا پینٹس کا میٹھا ریڈی ہے اسے ہم اس طرح کٹ لگویں گے